اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ میں ہوں اسے محمود آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈیر میت ڈیر میت چینل میں آج ہم بات کریں گے ایکسرسائز 2.5 کی کلاس 9 ہے ہماری اور اس میں ہم کمپلیکس نمبر کا ٹاپک جہاں وہ پڑھنے والے ہیں یہ کہ ایمپورٹنٹ ٹاپک ہوتا ہے لیکن بہت ایزی ہے یہ آپ بچوں کے لیے بلکل نیا ٹاپک ہے پہلے آپ نے نہیں پڑھا اس لیے آپ دھیان سے سنیئے آپ رہیں گے میرے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک تو پھر ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کر رہے ہیں کوئی بھی نمبر جس کو ہمیں ای پلس یوٹا بی کی فارم میں لکھتے ہیں یا وہ پہلے سے لکھا وہ ہو جو اس میں ا استعمال ہوتا ہے وہ ریل پارٹ ہو اور جو بی استعمال ہوتا ہے وہ آپ کا امیجنری پارٹ کہلاتا ہے اے کہلاتا ہے ریل پارٹ اور بی کہلاتا ہے امیجنری پارٹ اور اس میں یہ جو آئی لکھا ہوئے نا یہ آئی سٹینڈ فار آئیوٹا اسے ہم آئیوٹا بڑھتے ہیں اور اس کارڈ کمپلیکس نمبر تو اس نمبر کو اس کو ہم کمپلیکس نمبر کا نام دیتے ہیں یہاں لکھا گیا کہ آئیوٹا جب وہ مائنس ون سکیر اٹھ کے برابر ہے اگر اس کا دون طرف سکیر لے لے تو آئیوٹا سکیر مائنس ون کے برابر ہوتا ہے ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کمپلیکس نمبر کا کمپلیکس نمبر کریں کمکلیکس نمبر کیوں لے نا کمپلیکس نمبر کیاتا ہے پر شو کرتا ہے جنر جنروب قابل بڑھتے ہیں استرPress آئیوٹا کو معنیس اسem پورک یوٹ آئیوٹا بڑھتے ہیں اس کے لئے یہاں پر دو ایکزیمپلز لکھ دی گئی کہ زی کو یہ ہے نیگٹیو تھری پلس فور آئیوٹا یا آئیوٹا فور ہم نے اس کا کانیو گیر لینا ہے تو آپ زی بار لکھیں گے یہ بار میں صحیح سے ڈال دوں آپ لکھیں گے زی بار اور اس آئیوٹا کا صرف سائن چینج کرنا ہے اس تین کا جو کانسٹنٹ ہے اس کا سائن چینج نہیں کرنا ریل پارٹ کا سائن چینج نہیں ہونا صرف ہمیجنری پارٹ کا انہیں ہے پوزٹیو ہے تو نیگٹیو کر دیں نیگٹیو ہے تو پوزٹیو کر دیں نیگٹیو ہے تو پوزٹیو کر دیں یہاں آ جائیں گے وی ہمارے پاس ہے فائیو مائنس سیون ایوٹا آپ اسے وی بار فائیو پلس سیون ایوٹا کا نام دیں گے مطلب یہ سائن آپ چینج کر دیں گے تو آپ کا یہ کانجوگیٹ کمپلیکس نمبر کہلائے گا اسے لٹھ کریں گے ایکسرسائز میں ہمیں جو قوصن گیون ہے پہلا اسے ایویویشن کرنا ہے سیمپل کرنا ہے ہمیں پارٹ نمبر ون گیون ہے اس میں اس نے کہا ایوٹا ریس ٹو پاور سیون ایوٹا کی پاور سیون ہے تو آپ اسے ایوٹا کی سکس لکھ سکتے ہیں سیمپل کرنا نہیں ہے ہمیں اس کو اب ایوٹا سکس ہے تو آپ اسے لکھ سکتے ہیں ایوٹا سکیر اور اس کی پاور تی ۔ OUT ملس ون آپ ۔ wow ہمیں ۔ اجوٹہ آپ ۔ ۔ ۔ اجوٹہ مائنس 1 کی پاور کتنے ہو جائے گی 25 مائنس 1 کی پاور 25 مائنس 1 کی برابر ہو جاتا ہے یہ ایوٹا کی پاور اس کے برابر ہو گئی اب اسی طرح ہم اس کا تھرڈ پارٹ کر لیتی ہوں تھرڈ پارٹ میں کہتا ہے ایوٹا ریس ٹو پاور 12 آپ کیا لکھیں گے ایوٹا سکیر اور اس کی پاور 6 کیونکہ 6 to the 12 ہوتا ہے ہم اسے 6 to the 12 لکھ سکتے ہیں اس لئے میں نے لکھا اب ایوٹا سکیر کیا ہوتا ہے مائنس 1 مائنس 1 کی پاور ایون ہو نا تو آنسر پلس رہتا ہے یاد رکھیں گے یہ بات کہ نیگٹی والے کی پاور ایون ہو تو آنسر اس کا پلس ہی رہتا ہے اچھا اب ہم کرتے ہیں اس سے نیکس پارٹ وہ دیا گیا ہے ہمیں مائنس آئیوٹا کی پاور 8 یوں بریکر لگا کے اس نے دیا ہے اب مائنس یہ جو پاور 8 نا یہ مائنس کی بھی ہے آئیوٹا کی بھی ہے تو جب مائنس کی پاور 8 ہے نا تو آپ اسے لکھ سکتے آئیوٹا کی پاور 8 کیونکہ نیگٹیو جنہ وہ پاور جنہ وہ کھا جاتی ہے یوں سمجھ لیں آپ اسے آئیوٹا سکیر کی پاور 4 کر لیں اور 4 دورا 8 ہوتا ہے اب آئیوٹا سکیر کیا ہوتا ہے مائنس 1 مائنس 1 کی پاور 4 کر دیں مائنس 1 کی پاور 4 جہاں وہ پلس 1 کے برابر ہوتی ہے تو جناب یہ آپ کا پارٹ نمبر تھا 4 اسی طرح پارٹ نمبر 5 بھی آپ کو given اس پارٹ نمبر 5 میں اس نے لکھا ہے مائنس آئیوٹا کی پاور 5 تو مائنس 5 جو پاور ہے وہ نیگٹیو کی ہے آئیوٹا کی بھی ہے تو جب مائنس کی 5 ہے وہ مائنس رہے گا اور آئیوٹا کی 5 یوں ہو جائے گی آئیوٹا آئیوٹا کی پاور 4 کر لیں گے مائنس آئیوٹا اسے آئیوٹا سکیر کا سکیر کر لیں گے آئیوٹا سکیر مائنس 1 ہوتا ہے اور مائنس ون کا سکیئر پلاس ون ہوتا ہے آپ پھر مائنس ایوٹا انٹو پلاس ون کر لیں گے اور ہمیں مائنس ایوٹا مل جائے گا ہم اس کو اس کا آنسر کہہ دیں گے پارٹ نمبر سکس میں دیا گیا ہے ایوٹا کی پاور ٹونٹی سیون آپ اسے لکھ سکتے ہیں ایوٹا اور ایوٹا کی پاور ٹونٹی سکس آپ اسے ایوٹا ایوٹا سکیئر کی پاور ٹلٹین لکھ سکتے ہیں ایوٹا اور ایوٹا سکیئر مائنس ون ہوتا ہے مائنس ون کی پاور ٹلٹین اور مائنس ون کی پاور ٹلٹین مائنس ون ہوتا ہے یہ دونوں مل کے مائنس ایوٹا ہو جائیں گے تو جناب یہ تھا آفرسن نمبر ٹو میں ہمیں کچھ نمبر دیا گیا ہیں ان کے کانجوگیٹ ہم نے لکھنے ہیں تو میں یہاں پر نمبر لکھتا ہوں پہلا جو کہ لکھا ہوا ہے ٹو پلس تھری ایوٹا ایسے تو اس کا کانجوگیٹ کیا ہوگا 2 مائنس 3 ایوٹا صرف ایوٹا والا سائن آپ نے چینج کرنا ہوتا ہے دوسرے پارڈ میں وہ کہتا ہے جی 3 مائنس 5 ایوٹا تو اس کا جو کانجوگیٹ ہوگا وہ 3 پلس 5 ایوٹا ہوگا تیسرے نمبر پر آپ آ جائیں تو تیسرے نمبر میں لکھ رکھا ہے وہاں پر ہمارے پاس اکیلا ایوٹا اکیلا ایوٹا ہو تو اس کے ساتھ 0 ہوتا ہے لیکن ہم نے ویسے بھی ایوٹا والے کا سائن بدلنا ہوتا ہے اس لئے آپ نیگٹیو ہے تو پوزٹیو کر دیں پارٹ نمبر 4 پہ آجیں فورت پارٹ میں کہتا ہے مائنس 3 پلس 4 ایوٹا ٹھیک ہے نا مائنس 3 پلس 4 ایوٹا کرنا ہے تو پھر اس کا جو کانجوگیٹ بنتا ہے وہ مائنس 3 مائنس 4 ایوٹا بنتا ہے آپ آجیں ففت نمبر پر اس میں کہتا ہے مائنس 4 مائنس ایوٹا آپ اسے لکھ سکتے ہیں مائنس 4 اور پلس ایوٹا صرف اس کا درمیان صرف ایوٹا والا سائن چینج کرنا ہوتا ہے آپ آجیں پارٹ نمبر 6 پر پارٹ نمبر 6 میں ہم کیا کرنے والے ہیں کہ ہمیں گیون ہے ایوٹا مائنس 3 اب اس نے تھوڑا گھما آکے لکھا ہے مطلب ایوٹا اس نے پہلے لکھتی ہے تو آپ کیا کریں گے مائنس ایوٹا اور مائنس 3 لکھتے گے لو جی یہ ان تمام کوسٹن کے آنسر تھے یہ ان کے کانیو گٹ ہم نے سامنے لکھتی ہے جی تو مائنس 3 میں ہمارے پاس ہے 1 پلس ایوٹا اس کوسٹن میں کہتا ہے کہ ریل پارٹ اور امیجنری پارٹ آپ الگ لگ کیجئے جو 1 ہے وہ ریل پارٹ ہے اور جو آئی کا کوفشنڈ ہے وہ بھی 1 ہے تو وہ آپ کا امیجنری پارٹ میں نے یہاں ریل پارٹ اور امیجنری پارٹ دونوں بارے بارے لکھتی ہے آپ اس پارٹ پہ آجائیے یہ مائنس 1 پلس 2 ایوٹا ہے اور جو مائنس 1 ہے نا وہ آپ کا ہے ریل پارٹ اور جو ایوٹا والا کوفشنڈ ہے وہ آپ کا امیجنری پارٹ اسی طرح اب یہاں دیکھئے اس نے ریل پارٹ آگے لکھ دیا اور امیجنری پہلے لکھ دیا آئی والے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ امیجنری ہے اس میں جو ریل پارٹ ہے وہ آپ کا 2 ہوگا اور امیجنری پارٹ وہ آپ کا مائنس 3 ہوگا فور والے پارٹ پہ آجائے مائنس 2 مائنس 2 آئیوٹا جو اس میں بغیر آئیوٹا کے ہے جیسے یہ ہے مائنس 2 وہ آپ کا ریل پارٹ ہے جو آئیوٹا والا ہے وہ آپ کا امیجنری پارٹ ہے اسی طرح سے آپ آگے چلے جائیے اس قسن پر یہاں کہتا ہے جی یہ اکیلا 3 آئیوٹا اس میں ریل پارٹ نہیں ہے اس لئے ریل پارٹ ہم 0 لکھیں گے اور جو آئیوٹا والا مائنس 3 ہے اسے ہم امیجنری پارٹ لکھیں گے ہمارے پاس ہے 6 والا 2 پلس 0 آئیوٹا 2 جو ہے وہ اس کا ریل پارٹ اور 0 جو ہے نا وہ اس کا امیجنری پارٹ ہوگا اب ہمیں ایک قرصر نمبر 4 دیا گیا ہے کہ اس میں وہ کہتا ہے فائنڈ کیجئے x اور y کی ویلیوز یہ دیکھیں فائنڈ کیجئے x اور y کی ویلیوز اور جبکہ x پلس آئیوٹا y پلس 1 ایکول تو 10 وہ اس کے برابر ہے ہم نے اس کو تھوڑا ترتیب نہیں گے کہ جو 1 ہے نا یہ x کے ساتھ لکھیں گے کیونکہ یہ constant ہے دونوں یہ x پلس 1 پلس آئیوٹا y یہ bracket لگا دیجئے اور ایکول میں ہے 4 minus 3 آئیوٹا اب یاد رکھئے کہ یہ ریل پارٹ ہے اور یہ ریل پارٹ ہے یہ امیجنری پارٹ ہے اور یہ امیجنری پارٹ ہے تو اس میں دو کمپلیکس نمبر ایکول تب ہی ہوتے ہیں کہ جب ریل پارٹ کو ریل پارٹ کے برابر رکھتی ہے جائے اور امیجنری پارٹ کو آپ امیجنری پارٹ کے برابر رکھتے ہیں تو ہم نے یہ x پلس 1 کو 4 کی ایکول کر دیا اور y کو اس مائنس 3 کے ایکول کر دیا y مائنس 3 کے ایکول کیا نا یہاں سے تمہیں y کی ویلیو مل گئی ہم 1 اس طرف لے آئیں تو x کی ویلیو ہمیں 4 مائنس 1 مل گئی مطلب x کی ویلیو ہمیں کتنی مل جائے گی x کی ویلیو ہمیں 3 مل گئی اور y کی ویلیو ہمیں مائنس 3 مل گئی یہ ہمارے قصر کا ہے آنسر تو جناب یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو لیکچر ملیں گے ہم نیکس ویڈیو لیکچر میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ تعالی ہم سب کا ہمیں ناصر ہو